آج ہم بنائیں گے مٹن کا بھنا ہوا قیمہ بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بن کے تیار ہوگا اور بہت مزدار بنتا ہے زیادہ محنت نہیں لگتی اسے بنانے میں گھر میں رکھے سامان کے ساتھ ہم اسے آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اس مزدار سے قیمہ کو ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں بن کے جی مٹن کا روخہ قیمہ لیا ہے مٹن کی بوٹیوں کو فود پروسیسر میں ڈال کر مٹا مٹا قیمہ تیار کر لیا اور اس میں ہم ڈالیں گے آٹھ سے دس ثابت ہری مرچیں توڑ کر اور ساتھی بیس گرام ادرک اور پچیس گرام ثابت لیسن کی کلیا پسہ ہوا ادرک لیسن کا آپ یہاں یوز نہیں کریں کہ جب ادرک لیسن اور ہری مرچوں کو ثابت ڈال کر قیمہ کے ساتھ چاپ کر کے تیار کیا جاتا ہے تو اسے ٹیس بہت اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں ادرک لیسن اور جو ہری مرچیں ہیں وہ اچھی طرح سے قیمہ کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں اب ہم انہیں ایک بول میں نکال لیں گے اور ہم اسے پکائیں گے اب یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ آئل اور جب آئل تھوڑا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے آدھا ٹی سپون شہزیرہ ایک تیس پتہ ایک بڑی لائچی اور ایک تکڑا دارچینی کا سب ہی مسالوں کو اچھے سے آئل میں کریکل کر لیں گے جب ان کے خوشبو آئل میں ریلیس ہو جائے گی تب ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے تو یہاں میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں انہیں میں نے فائن چوب کر لیا ہے اب ہم پیاز کو فرائے کریں گے پیاز کو ہمیں بہت زیادہ ڈارڈ براؤن نہیں کرنا ہے بس پیاز کی نمی ختم ہو جائے اور جو سکت چپن ہے وہ ختم ہو جائے بس دو سے تین منٹ ہم اسے اسی طرح سے ہائی فلم پر فرائے کر لیں گے تو یہاں دیکھیں کہ پیاز کا کلر ہلکا سا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بس اس ٹائم پر ہم اس میں قیمہ ایٹ کریں گے جسے ہم نے ادرک لیسن اور مرچے ڈال کر تیار کر کے رکھا تھا یہاں میں نے مٹن کا قیمہ لیا ہے ون کیجی لیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی قیمہ یوز کر سکتے ہیں لیکن مٹن کے ساتھ یہ قیمہ زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو بس ہم ہائی فلم پر جب تک فرائے کریں گے جب تک قیمہ کا کلر ہلکا وائٹ کلر کا نہیں ہو جاتا اور جو گرم مسائلیں ڈالیں ہیں انہیں آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنا فلیور آئل میں چھوڑ چکے ہیں اب یہاں قیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے ہلکا سا وائٹ نظر آ رہا ہے تو اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے یہاں میں ایک تیسپون نمک ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنی ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال سکتے ہیں مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے یہاں میں نے تین میڈیم سائز کی ٹماٹر لیے ہیں ٹماٹروں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر ایٹ کریں گے ٹماٹر کو کچھ در قیمہ کے ساتھ دھونیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ قیمہ اچھی طرح سے گل جائے اور ٹماٹر بھی سافٹ ہو جائیں پانی نہیں ڈالنا ہے قیمہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا مٹن کا قیمہ ہے جلدی گل جاتا ہے چار سے پانچ منٹ سلو فلیم پر کور کر کے پکا لینے کے بعد یہ دیکھیں قیمہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اور ٹماٹر بھی سافٹ ہو چکے ہیں قیمہ کو ہم ایک بار چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک تیبل سپون بھونا دردرہ کٹا ہوا دھنیا پاورڈر ایٹ کریں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے شملا مرچ یہاں میں نے دو چھوٹے سائز کے شملا مرچ کو کیوب نے کٹ کر لیا ہے آپ یہاں شملا مرچ کی جگہ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں شملا مرچ ڈال لنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے قیمہ میں مکس کریں گے اور ہائی فلم پر ہم قیمہ کو ایک بار اور اچھی طرح سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ قیمہ کو شملا مرچ کے ساتھ بھون لینے کے بعد یہ دیکھیں اوائل سپریٹ ہونے لگا ہے اس کا مطلب ہے قیمہ ہمارا پوری طرح سے فرائے ہو چکا ہے اور جو بھی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں وہ بھی پوری طرح سے پک چکی ہیں تو اب ہم اس میں ایک تیسپون گرم مسالہ پاورڈا ریٹ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ایک تیسپون کسوری میٹھی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں نیبو کا رسائٹ کریں گے تو یہاں میں نے ایک نیبو لیا ہے اس کا رسم ہم اس میں نچوڑ دیں گے اس سے ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے اور پھر ساری چیزوں کو ایک بار ہم اچھے طرح سے ملالیں گے کیا کہ کسوری میٹھی اور گرم مسالہ اور نیبو کا فلیور بھی ہمارے قیمے میں اچھی طرح سے آ جائے تو یہ بہت زبردست اور بہت آسانی سے بننے والا قیمہ ہے اور اب میں اس میں ایک ٹیبری سپون دیسی کی ایٹ کر رہی ہوں یہ پوری طرح سے آپشنل ہے لیکن اس سے ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے ہم نے یہاں آئل کا بھی کم یوز کر رہا ہے کم آئل میں ہم نے اس قیمے کو بنا کر تیار کر رہا ہے اور بہت جلدی اور بہت آسانی سے یہ بن کر تیار ہوا ہے اس کو ہم دو منٹ کے لیے کور کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا قیمہ پوری طرح سے بن کر تیار ہے بہت لا جواب اور اگدم کھلا کھلا سا یہ مٹن کا قیمہ بن کر تیار ہوا ہے آپ اسے ضرور سے بنا کر ٹرائے کیجئے اوپر سے اس پر ہم فریش نرہ دھنیا ایٹ کریں گے اور پھر ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے آپ اس قیمے کو پوری پرانٹھا یا روٹی کسی کے بھی سانس گرمہ گرم سرف کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹ لگے گا فیملی پکنک پر بھی جاتے ٹائم آپ اس قیمے کو بنا کر لے جا سکتے ہیں سبی کو بہت پسند آئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہو تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تھانکس فور ووچنگ